الحمدللہ رب العالمين فرقے کی کیا پہچان ہے یاد رکھے اس حدیث میں صحابہ کرام نے یہ سوال نہیں کیا کہ اس فرقے کا نام کیا ہے بلکہ صحابہ کرام نے سیدھا باٹم لائن پر سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم خال الجمعہ جس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ یہاں پر لیبر لگانے والے فرقے کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ وہ کون لوگ ہیں ان لوگوں کی پہچان کیا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ وہ لوگ الجماعت جس سے مراد نماز با جماعت مسجد میں پڑھنے والا گروپ جو پانچوں نمازیں با جماعت مسجد میں پڑھنے کا احتمام کرتے ہیں خلوص کے ساتھ جو منیمم کنڈیشن سے فلا پانے والا گروپ کے لیے جنت کے لیے نماز با جماعت اس جنتی فرقے کی بنیادی نشان دہی ہوگی اور جس فرقے میں یہ یا گروپ میں الجماعت یعنی السلاف الجماع نہیں ہوگی تو پھر وہ گمرافقہ ہے مزید اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسرے احادیث پر روشنیں ڈالنی پڑے گی بلوڑ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک باتیں بلکل سٹریٹ فاروڑ حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں رحمتی رحمت ہے جو اکثر وہ بہتر منیمم کنڈیشنز بتاتے ہیں بنیادی اصول بتاتے ہیں تاکہ امتی اس دنیا کے اقزام میں کسی بھی طرح فیل نہ ہو اور اس کا ہر عمل قابل قبول ہو اسی وجہ سے ہر عمل کے باؤنڈریز بتائے گئے ہیں اور پھر وہ جو اس کو قرآنز کرے گا تو پھر وہ اس کے باہر ہوگا اور ہلاک ہوگا جب پوچھا گیا کہ حج کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج عرفہ یعنی حج عرفہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کیا صرف عرفہ چلے گئے تو حج ہو جائے گا مینہ مزدرفہ نہیں جانا ہے کیا اور کعبہ کا توف وہ صحیح نہیں کرنا ہے کیا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے یہ منیمم کنڈیشن سے حج قبول ہونے کے لیے اس کے بغیر حج نہیں ہوتا ہے یہ رکن حج کا فانڈیشن ہے آپ نے اگر یہ تر کیا تو سمجھو آپ نے حج کو ذائق کیا اس کے علاوہ آپ کا کوئی دوسرا رکن چھوٹ جاتا ہے تو اس کا کمپنڈیشن دینا پڑے گا تو حج ہو جاتا ہے مگر عرفہ کے بغیر حج نہیں ہوتا یہ حج کا بنیادی اصول ہے سہم اسی طرح سے فرقے والی حدیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جنتی فرقہ الجامعات ہے یعنی اس کا بنیادی رکن اس فرقے کا اس جنتی فرقے کا بنیادی رکن نماز با جماعت مسجد میں پڑنا اس فرقے کا فانڈیشن ہوگا ورنہ وہ گمراہ ہوگا اور دوزق کے حوالے ہوگا اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا جس طرح سے عرفہ کے بغیر حج قبول نہیں ہوتا ہے اور دوسری اور دوسری مثال رسول اللہ سے زمیں فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے مفتح الجنت السلاح دراصل یہ بنیادی کنجی ہے جنت کے لئے اور اس کے بغیر جنت کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھلے گا اور پھر اس سے جنت کا نماز کا دروازہ بھی کھلتا ہے جبکہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں یاد رکھیں جنت کے آٹھ دروازے جس کے لئے آپ کو آٹھ کنجیاں چاہیے اور سب میں خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے پاس یہ آٹھوں کنجیاں ہوگی اور وہ ہر دروازے سے جنت میں داخل ہو سکے گا سیم اسی طرح سے فرقے والی حدیث میں بھی رسول اللہ سے زمیں فرمایا کہ وہ جنتی فرقہ اجماعت یعنی اس کا بنیادی رکون السلاف الجماع ہے اس کے بغیر فلا ممکن نہیں ہے اسی طرح سے ہمیں احادیث میں کئی اور مثالیں ملتے ہیں پھر اسی طرح سے جب پوچھا گیا کہ مسلم کون ہے آپ صلی اللہ سے زمیں فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہے کیا صرف یہ دو کام کرنے سے آپ مکمل مسلمان بن جاتے ہیں نہیں بلکہ آپ کو تو ہر برے کام سے دور رہنا ہے تو پھر یہ کیا ہے دراصل اس میں بھی بنیادی اصول بتایا گیا ہے جو ہر مسلمان کو ان برے کاموں سے دور رہنا ہے اور جو نہیں رکا ان برے کاموں سے تو پھر وہ مسلمانی باقی نہیں رہتا ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کریں گے اور پھر اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص امانداد نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے پھر اسی طرح سے جب پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے مل اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو اور نماز قیم کرو اور زکاة دو اور رمضان کے روزی رکھو کیا یہی سارا کا سارا اسلام ہے صرف اتنا ہی نو دراصل یہ بنیادی اصول بتایا گیا ہے جبکہ اسلام تو پورے کا پورا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا نام ہے آتی اللہ و آتی رسول اس سے ثابت ہوا کہ جو بتایا گیا ہے اس حدیث میں وہ منیمم کنڈیشن سے بنیادی اصول ہے ورنہ آپ اسلام سے بہار ہو جائیں گے ان سب کے بنیادی اصول بتایا گیا ہیں جو منیمم کنڈیشن سے جو کوئی اس بانڈری سے بہار نکلا تو پھر وہ گمراہ ہو گیا ہے القصہ مختصر سیم اسی طرح سے تریتر فرقوں والی جن تریتر فرقوں فرقوں میں جنتی فرقے کی نشان دہی الجماع سے کی گئے یعنی اسلاف الجماع نماز با جماع پننے والا گروپ جنتی فرقہ ہے تو دراصل یہ بھی بنیادی اصول اور منیمم کنڈیشن سے اس جنتی فرقے کے لیے ورنہ وہ فرقہ یا گروپ گمراہ ہے جس میں نماز با جماعت یا حیالا سیلا کا جواب نہیں دیا جاتا ہے اور پھر وہ دوزک کے حوالے کیا جائے گا آئیے دیکھتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں جماعت کے کیامان ہیں حضرت علی رضی اللہ نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ اسلام کا بیس تین چیزوں پر ہے ایمان نماز اور جماعت جو ایمان لائے وہ نماز پڑھے گا یاد رکھیں جو ایمان لائے وہ نماز پڑھے گا اور جو نماز پڑھے گا وہ جماعت کے ساتھ ہوگا یعنی نماز با جماعت کی بات ہو رہی ہے جماعت سلاف جماعت مجد میں کی بات ہو رہی ہے اور جو شخص جماعت سے ایک بالش فاصلہ جتنا بھی جدا ہو گیا تو اس نے اسلام کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے اس امت کو اللہ تعالیٰ کریم گمراہی و جماعت نہیں کرے گا اور پھر مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دست مبارک جماعت کے ساتھ ہے یہاں پر بھی جماعت کی بات ہو رہی ہے یعنی وہی السلاف الجامعہ کے بات ہو رہے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پروڈیکشن میں ہیں حمایت میں ہیں اور اس کے فوری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسواج العظم کی اتباع کرو اسواج العظم کہا گیا ہے جس کے معنی ہے گریٹر میجاریٹی یعنی عظیم اکثریت کس کی عظیم اکثریت گریٹر میجاریٹی کو فالو کرنا ہے جماعت والوں کی یا بغیر جماعت والوں کی کس کی آج ہماری میجاریٹی پانچ نمازی نہیں پڑتی ہے تو پھر کس کی گریٹر میجاریٹی کو فالو کرنا ہے نمازیوں کی یا بے نمازیوں کی سنت پر چلنے والوں کی یا سنت کا انکار کرنے والوں کی یاد رکھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سب سے بڑی سنت ہے تو پھر ہمیں ان کے ساتھ نماز پڑھنا ہے یاد رکھے بے نمازی لوگ جماعت سے بہارے پلیز ریمیمبر یاد رکھے بے نمازی لوگ جماعت سے بہارے اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں بھی نہیں ہے اس سے ثابت ہوا ہے کہ ہمیں اسیلاف الجماع یعنی نمازیوں کی عظیم اکثریت کی تباہ کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھنے والوں کی میجاریٹی حق پر رہے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں رہیں گے اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سے یعنی اسیلاف الجماع سے دور ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتی شفیق وہ رہین لیل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیے لیکن جب نماز کی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام سخت لہجے میں ورننگ دی کہ لوگ جماعت ترکنے سے باز آ جائیں ورنہ مائیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گا اتنی سخت وعین اس سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ اسلام کا کتنا اہم رکون ہے یاد رکھے جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلا تو سمجھو وہ برباد ہو گیا ہے آلسو نوٹ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اس حدیث میں بھی صرف الجماعت بولا گیا ہے بغیر صلی اللہ لفظ کے اس کے معنی بھی وہی ہے السلاف الجماع کے ہیں مانع علیہ و اصحابی پھر دوسری حدیث میں اسی سلسلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر ماں یا اور میرے صحابہ ہے اس کا کیا مطلب ہے یاد رکھے الجماعت یعنی نماز بجماعت سب سے بڑی سنتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی بھی جو پہچانے اس کا امیاب فرقہ ہی جو کوئی بھی صحابی نماز نہیں چھوڑتے تھے صرف منافق لوگ نماز سے دور رہتے تھے یا دو یا تین نماز دکھاوے کے لئے پڑھ لیتے تھے اور ان کے لئے فجر اور عشاء بہت مشکل کی تھی بے شک پھر دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان کے درمیان اور شرک اور کفری کے درمیان نماز کی غفلت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو ہماری طرح یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرح مانا علیہ و اصحابی نماز پڑھتا ہے قبلہ روح ہو کر اور حلال کھاتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہے اس میں بھی منیمم کنڈیشنز بتائے گئے وانا وہ مسلمان ہی نہیں رہتا ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہو تو مانسلی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور پھر جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کہا ہے وہی کامیاب ہوگا آخرت میں بھی آپ اور ہم کہنے سے کچھ نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کفا روز حشر کے دن آرزو کریں گے کاش کے وہ مسلمان ہوتے رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُ لَوْكَانُوا مُسْلِمِينَ جو ثابت کرتا ہے کہ یہی لوگ جنت میں جائیں گے جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّمَا يَعْمَرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ عَمَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِدَ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں وحی آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر خیامت پر ایمان لاتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی صرف لیبل لگانے سے ایمان والا نہیں بن جاتا ہے بلکہ اسے مجید کا پابند ہونا چاہیے جو ہدایت کے بہتری راستہ ہے یہاں پر بھی ایمان کو عمل سے بتایا گیا ہے نماز کے انکار سے کوئی بھی ایمان پر خیام نہیں رہ سکتا ہے جو کوئی حیل السلاح کا جواب دے گا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا وہی گروپ جنت میں جائے گا چاہے وہ بریولی جماعت یا دیو بندی یا اہل حدیث یا تبلغی یا اسلامی جماعت حتیٰ کہ شیعہ کے گھر میں بھی پیدا ہوا ہو یاد رکھے کسی کے گھر میں پیدا ہونے سے کوئی بھی اٹومیڈک دو دقمی نہیں چلا جائے گا بلکہ گمراہ تب ہوگا جب وہ حیل السلاح کا انکار کرتا ہو حرام مال کھاتا ہو دھوکہ دیتا ہو زکاة پروپر نہیں دیتا ہو شرک و بیداد کے کام کرتا ہو کا باہر میں ملوث ہوتا ہو وغیرہ وغیرہ کیونکہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے حیل الفلاکہ کم ٹو دا سکسیس کم ٹو دا سکسیس یہ انانسمنٹ آسمانوں میں گوجرا صبح سے لے کر رات تک تو پھر کیسے یہ لوگ خسارے میں رہیں گے نووے ان کی فلا یقینی ہے ایک نہ ایک دن اور اس کی شفاعت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آج فرخوں جماعتوں میں بڑھ گئے ہیں بعض لوگوں نے جماعت کو فرخے کا نام دے دیا ہے جو غلط بات ہے فرخہ بنانا اس کو بولتے ہیں جو ہماری مجد کا اور عذا حیل السلاح و حیل الفلا کا انکار کرتا ہے اور ساتھ میں نماز نہیں پڑتا ہے بلکہ اس سے دور رہتا ہے جبکہ جماعت اس گروہ کو کہتے ہیں جس کا مقصد نیکی کا نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا ہے تو پھر یہ جماعت حق پر ہے اور فلا پانے والی ہے جیسا کہ اس خوران کی آیت میں کہا گیا ہے تو اس سے ثابت ہوا ہے کہ جماعت الگ ہے اور فرخہ الگ ہے ایک سوال جماعت کی اتنی اہمیت کیوں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ انشاء اور صبح کی نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے تو ضرور چوٹوں کے بل گھسیڑتے ہوئے ان کے لئے آتے آپ خود سنچو وہ کون ہوگا جو رینگتے ہوئے مجد بھی آنا پسند کرے گا لازمی بات ہے جب انام اتنا بڑا ہے تو پھر تکلیف کس بات کی یاد رکھیں منافق لوگ دو یا تین نمازیں پڑھ لیتے تھے ان کے لئے فجر اور عشاء مشکل کی تھی کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے نماز پڑھنے کا ایک نمازی کو دوزق پوری طرح سے جلا نہیں سکتی ہے اس کے سجدے کے نشان کو اللہ تعالیٰ نے دوزق پر حرام کر دیا ہے دیکھا آپ نے سجدے کا کتنا بڑا اینام ہے وہ علائے ناپیشان لیا جائے گا اور اسی وجہ سے اس کا دوزق سے نکلنا واجب دکھتا ہے شفاعت کے ذریعے سے مزید رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عزاں سن کر یہ دعا پڑے گا تو اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص عزاں سن کر یہ کہے اللہم رب حاضی دعوت تاما اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی اس حدیث سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو کوئی سچے دل سے اور قلوس سے یہ دعا کرے تو اس کی ضرور شفاعت ہو جائے گی یاد رکھے منافق لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زوال کی تمنہ کر دے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مقام محمود عطا کر بولنا اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا تو منافق کے لیے ناممکن ہے اس لیے ایک سچا مومن ہی یہ دعا کر سکتا ہے خالی زبانی جمع قرچی سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ عمل چاہیے اور پھر جس نے یہ دعا کی تو پھر وہ شفاعت کا بھی حق دار ہوگا جماعت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے قرآن کریم کا ڈیمائن ہے نماز خائم کرو وآقیم السیلات اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے نماز خائم کرنا کسے کہتے ہیں مسجد بنانا اور پھر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو نماز خائم کرنا کہتے ہیں اسٹابلش کرنا کہتے ہیں اس کے برقس اگر ہم نے گھر میں نماز پڑھی تو اس کو خائم کرنا نہیں کہتے ہیں کیونکہ جب ہم مریں گے تو ہماری نماز بھی ختم مگر مسجد میں خائم کرنے سے اگر ہمیں کچھ بھی ہوتا ہے تو مسجد کی نماز وہ جماعت کبھی نہیں رکے گی وہ اپنے ٹائم پر اپنے وقت پر چلتے رہے گی اس حدیث سے آپ کو جماعت کی احمد معلوم ہوگی شفاعت بھی ہوگی تو نماز ہی کی ہوگی جماعت والے کے ذریعے کتنی عظیم شان ہے اس جماعت کی یاد رکھے دوزق ایک نمازی کو پوری طرح جلا نہیں سکتی ہے تو اس کی وجہ سے اس شخص کی شناخت ہو جائی تو پھر اس کے ایمان والے ساتھی اور رشتے دار جن کا حساب ہو گیا ہے اور جنہیں جنت نصیب ہو گئی ہے تو وہ لوگ اس کو پہچان کر اللہ سے التجا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے بھائی کو جو نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے ہمارے ساتھ اور اچھے کام کرتے تھے ہمارے ساتھ انہیں بچا لیجئے انہیں دوزق سے نکالی جئے دیکھا آپ نے ان کی التجا میں کس چیز کا ذکر ہے پلیز نوٹی ڈاؤن اسے کبھی نہیں مت بھولیں ان کے الفاظ ساتھ میں نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے اور اچھے کام کرتے تھے پلیز ریمیمبر جو کوئی آپ کے ساتھ کندھے کو کندھا ملا کر نماز پڑھتا ہے یہ تمہارا بھائی ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کی شفاعت کریں اس لئے ہمیں چاہیے ہمارے سارے نمازی جماعتی بھائیوں کے ساتھ اچھائی سے ضرور با ضرور پیش آنا ہے فرشتے کس کی شفاعت کریں گے یاد رکھیں فرشتے بھی نمازیوں کی شفاعت کریں گے کیونکہ دوزق ایک نمازی کے چہرے کو جلا نہیں سکتی ہے اس لئے فرشتے انہیں پہچھان کر انہیں دوزق سے نکالیں گے کیا آپ کو پتا ہے روز حشر کے دن سب سے پہلا سوال وہ حساب کس چیز کا ہوگا وہ ہے نماز فاسٹ کوشنیز آباوٹ سالاغولی وہ کیوں کیونکہ نیکیاں قبول ہونے کے لئے آپ کو اثر نماز پڑھنا ضروری ہے ورنہ آپ کے سارے نیکیاں ضائع ہو جائیں گے اسی وجہ سے نماز با جماعت پڑھنے والا گروہ بھی جنت میں جائے گا اور جو اس جماعت کا انکار کیا تو وہ گویا وہ بہتر دوزقی فرقوں میں اس کا شمار ہوگا بخاری کی حدیثیں ثابت ہیں جس نے اثر کی نماز جانگوش کا ترکی تو اس کے سارے نیکیاں ضائع ہو جائیں گے اس لئے اس جنتی فرقے کی نشان دہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الجماعت سے کی ہے اور پھر وہ لوگ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دست مبارک بھی الجماعت کی ساتھ ہے اس لئے السالہ فی الجماعت یہ منیمم کنڈیشن سے بنیادی اصول ہے اس جنتی فرقے کے لئے ونہا ان کے سارے نیکیاں ضائع ہو جائیں گے اگر وہ نماز کو ترک کیے تو اور پھر وہ سارا فرقہ دوزق کے حوالے ہو جائے گا جس میں نماز بجماعت یعنی الجماعت کا احتمام نہ ہو میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دیتا ہوں حضرت علی رضیتوں کے الفاظ مبارک ہے انہوں نے فرمایا کہ اسلام کا بیس تین چیزوں پر ہے ایمان نماز اور جماعت جو ایمان لیا وہ نماز پڑے گا اور جو نماز پڑے گا وہ جماعت کے ساتھ ہوگا اس لئے سب سے پہلا سوال سلا کا ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ گوڈ ڈیٹس ریلیٹڈ ہیں آپ نے اثر کی نماز پڑی تو نیکیاں خبور ہوں گے ونہا نہیں دیکھا آپ نے جس کسی کی نماز صحیح نکلی تو سمجھو وہ کامیاب ہوا فلا پا گیا اور انٹرسنگلی یہی ہر روز دس دفعہ ہر مسجد کی مناؤں سے اعلان ہوتا ہے ہی علی الفلا ہی علی الفلا تو پھر یہ کیسے بیکار جائے گا نووے ایک خلوص والا نمازی ضرور با ضرور فلا پائے گا کیونکہ اس کے سارے صغیرہ گناہ ماف ہو جائیں گے اور وہ جنت میں بھی جائے گا ایک دن اس کی شفاعت بھی ہو جائے گی اگر وہ شرک وہ کبائر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا تو کیونکہ دوزخ اسے پوری طرح سے جلا نہیں سکتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے پانچوں نمازیں با جماع سے پڑھیں یہ منیمم کنڈیشن سے بنیادی اصول ہے جنت کے لئے اور یہ جنت کی کنجی ہے اور پھر کبھی رگناوں سے شرک سے اور فہش کاموں سے دور رہیں اور ہر نمازی سے اچھائی سے پیش آئے یاد رکھیں ہر نمازی سے اچھائی سے پیش آئے ہو سکتا ہے وہ آپ کی شفاعت کریں وآخر دعا نان الحمدللہ رب العالمین جزک اللہ خیر